اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لیجزی الذین آمنوا وعملوا صالحات من فضلہی انہو لا يحب الكافرین پچھلی آیت میں اللہ فرما رہے ہیں جس نے کفر کیا تو اسی پر اس کے کفر کا وبال ہے جنہوں نے نیک عمل کیے تو وہ اپنے ہی نفسوں کے لئے تیار کر رہے ہیں یعنی جنت کو وہ اپنے ہی نفسوں کے لئے سنوار رہے ہیں میں نے بتایا تھا مہدہ یا مہدو کے معنی ہوتے ہیں جو بستر کو بچھایا جاتا ہے اس کو برابر کیا جاتا ہے لیجزی الذین آمنوا تاکہ بدلہ دے اللہ الذین ان لوگوں کو آمنوا جو ایمان لائے وعملوا صالحاتی اور جنہوں نے نیک عمل کیے من فضلی ہی اپنے فضل سے تاکہ بدلہ دے اللہ ان لوگوں کو جو ایمان لائے اور نیک عمل کرتے رہے من فضلی ہی اپنے فضل سے تو جو جنت اللہ عطا فرمائیں گے یہ اللہ کا فضل ہے بھئی سمجھ میں آیا تو یہ اعمال کی وجہ سے جنت نہیں کیونکہ اعمال تو اللہ نے اگر نعم جتنی ہمیں نعمتیں دی ہیں اگر ان نعمتوں کا ہی اللہ حساب لینا شروع کر دیں تو ہمارے تمام عمال اسی میں ختم ہو جائیں ہم ان نعمتوں کا بھی شکر آدھا نہیں کر سکتے پوری طرح بھئی تو یہ اللہ کے فضل سے ہوگا انہو لا يحب القافرین بے شک وہ اللہ جو ہیں لا يحب القافرین وہ محبت نہیں رکھتے کافروں سے پسند نہیں کرتے کافروں کو وَمِنْ آیَاتِهِ اَنْ يُرْسِلَ الرِّيَاحَ مُبَشِّرَاتٍ اور اللہ کی نشانیوں میں سے ہے اَنْ يُرْسِلَ الرِّيَاحَ کہ وہ بھیجتا ہے ہواوں کو مُبَشِّرَاتٍ اس حال میں کہ وہ خوشخبریاں دینے والی ہیں خوشخبریاں دینے والی ہوتی ہیں بھئی سمجھ میں آیا ہوایں خوشگوار ہوایں بھیجتا ہے خوشخبری دینے والی ہیں اور اس کے بعد بارش اللہ کی رحمت ہوگی تو ہواوں سے پہلے اس کا پتا چل جاتا ہے وَمِنْ آیَاتِهِ اور اللہ کی نشانیوں میں سے ہے اَنْ يُرْسِلَ الرِّيَاحَ کہ وہ بھیجتا ہے ہواوں کو مُبَشِّرَاتٍ یہ حال ہے ریاح سے بھئی سمجھ میں آیا حال بھی صفت نہیں ہے کیونکہ ریاح معرفہ ہے اور مُبَشِّرَات نہ کہہ ریاح پر الاسلام داخلہ وہ معرفہ ہے بھئی تو یہ حال ہے اور حال منصوب ہوتا ہے بھئی تو مُبَشِّرَات آپ یہ نہ سمجھیں سب مجرور ہے یہ جمع جمع مونت سالم ہے اور جمع مونت سالم کا اعراب یعنی نصب آتا ہی کس کی صورت میں ہے کسرہ کی صورت میں آتا ہے تو یہ اس وقت نصب ہے اس کا صورت کسرہ جیسی ہے اور اللہ کی نشانیوں میں سے ہے اَنْ يُرْسِلَ الرِّيَاحَ اس حال میں کو خوشخبری دینے والی ہوتی ہیں وَمِنْ آیَاتِهِ اور اللہ کی نشانیوں میں سے ہے اَنْ يُرْسِلَ الرِّيَاحَ مُبَشِّرَاتِن کہ وہ بھیجتا ہے خوشخبری دینے والی ہوایں تو یہ دیشہ کس طرح ترمہ کر لیا کہ وہ بھیجتا ہے خوشخبری دینے والی ہوایں بھئی سخت گرمی کا موسم ہو اور حبث ہو شدید گرمی ہو تو اس وقت جب تھنڈی ہوا آتی ہے تو اس کا کتنا لطف ہے بھئی تو یہ خوشخبری سکون مل گیا اور گرمی سے راحت ہو گئی اسی طرح ان ہواوں کے ذریعے فصلوں پر اثر پڑتا ہے فصلیں اچھی طرح پکتی ہیں اور انہی ہواوں کے آگے اور بھی فائدہ ہیں جو اللہ ذکر فرما رہے ہیں بھئی کہ کسی کے ذریعے سمندر میں کشتیاں چلتی ہیں بادبانی کشتیاں بادبانی جہاز جو ہیں ان کے ذریعے چلتے ہیں اور جو عام جہاز بھی ہوتے ہیں جو انجن وغیرہ کے ذریعے چلتے ہیں ان میں بھی اگر ہوا مخالف ہو تو تکلیف دیتی ہے اور ہوا موافق ہو تو آسانی ہوتی ہے بھئی تو وہاں بھی ہوا کے موافق چلنے سے آسانی ہو جاتی ہے بھئی تو وہ من آیاتی ہی اور اللہ کی نشانیوں میں سے ہے ان کے وہ خوائیں بیشتا ہے خوشخبری دینے والی وَلِيُدِيقَكُمْ اور تاکہ چکھا دے تمہیں مِن رحمتی ہی اپنی رحمت میں سے وَلِي تَجْرِيَ الْفُلْقُ بِعَمْرِهِ اور تاکہ چلیں کشتیاں بِعَمْرِهِ اس کے حکم سے اور تاکہ کشتیاں چلیں اس کے حکم سے وَلِي تَبْتَغُوا مِن فَضْلِهِ اور تاکہ تم تلاش کرو اللہ کے فضل میں سے تاکہ تم تلاش کرو اللہ کے فضل سے فضل میں سے بھئی بادبانی کشتیاں یہ ہواوں سے مطابق چلتی ہیں تو اور پھر ان کشتیوں اور جہازوں میں سوار ہو کر لوگ کیا کرتے ہیں مچھلی کا شکار کرتے ہیں تو دیکھو یہ بھی اللہ کے فضل میں سے ہے کہ اللہ مچھلی جیسے عظیم نعمت دیتے ہیں کھانے کے لیے ان کی وجہ سے اور اسی طرح ان جہازوں کی ذریعہ ہوایں چلتی ہیں تو جہاز چلتے ہیں اور ان کے ذریعے پھر بحری تجارت لوگ کرتے ہیں بحری تجارت تو زیادہ تر تجارت ممالک کے درمیان جو ہوتی ہیں وہ بحری راستوں سے ہوتی ہے بھئی سمندر کے راستے بحری جہازوں کے ذریعے ایک ملک سے سامان دوسرے ملک پہنچتا ہے اور ہوائی جہاز اس کے ذریعے تو بہت کم بھئی وہ بہت مہنگا طریقہ ہے تو زیادہ تر ہر ملک کی تجارت جو ہے یا تو زمینی راستے سے یا پھر سمندر کے راستے سے ہوتی ہے تو یہ معنی ہے ولی تب تغو من فضلی تاکہ بہری تجارت بھی کرو اور مشریوں وغیرہ کا شکار مشریوں جیسی نعمت بھی حاصل کرو کھانے کے لئے ولی تب تغو من فضلی اور تاکہ تم تلاش کرو اللہ کے فضل میں سے وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ اور تاکہ تم شکر ادا کرو وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ رُسُلًا الٰى قَوْمِهِمْ فَجَاؤُهُمْ بِالْبَيِّنَاتِ اور تحقیق ہم نے بھیجا مِنْ قَبْلِكَ اے پیغمبر آپ سے پہلے رسولا بہت سے رسول الٰى قَوْمِهِمْ ان کی قوموں کی طرف فَجَاؤُهُمْ پس وہ آئے ان کے پاس بِالْبَيِّنَات بِالْبَيِّنَات بھئی واضح نشانیاں لے کر فَانْتَقَمْنَا مِنَ الَّذِينَ اَجْرَمُوا پس ہم نے انتقام لیا مِنَ الَّذِينَ ان لوگوں سے اجرموا جنہوں نے جرم کیا بھئی جنہوں نے گناہ کیے ان سے ہم نے انتقام لیا بھئی یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی جا رہی ہے بھئی اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اے پیغمبر اگر یہ لوگ کو تکلیف دیتے ہیں آپ پر ایمان نہیں لاتے اور ایمان نہیں لاتے تو آپ اس پر غمگین نہ ہو آپ سے پہلے بھی ہم نے بہت سے پیغمبر ان کی قوموں کے پاس دھیجے اور انہوں نے ان کی تقضیب کی تو جنہوں نے جرم کیا تھا ہم نے ان سے انتقام لیا اور ان پر اپنا عذاب نازل کیا بھئی وَلَقَدْ أَرُسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ رُسُلًا إِلَى قَوْمِهِ مَرْتَحِقِ بھیجا ہم نے آپ سے پہلے بھی بہت سے رسولوں کو الى قومہم ان کی قوموں کی طرف فَجَاؤُهُمْ بِالْبَيِّنَاتِ پس وہ آئے ان کے پاس واضح نشانیاں لے کر فَانْتَقَمْنَا مِنَ الَّذِينَ پس ہم نے انتقام لیا ان لوگوں سے الَّذِينَ عَجْرَمُوا جنہوں نے جرم کیا تھا گناہ کیے وَقَانَ حَقًا عَلَيْنَا نَصُرُ الْمُؤْمِنِينَ اور ہم پر حق تھا مومنوں کی مدد کرنا اہلِ ایمان کی مدد کرنا ہمارے اوپر حق تھا یعنی لازم تھا اللہُ الَّذِي يُرْسِلُ الرِّيَاحَ اللہ وہ ذات ہیں جو بھیجتے ہیں ہواوں کو فَتُسِيرُ صَحَابًا اَصَارَيُّ سِيرُ کے معنی اُٹھانا اوپر اُٹھانا فَتُسِيرُ صَحَابًا پس وہ اٹھاتی ہیں بادلوں کو صحاب بادل کو کہتے ہیں اللہ وہ ذات ہیں جو بھیجتے ہیں ہواوں کو فَتُسِيرُ صَحابًا پس وہ ہوایں اٹھاتی ہیں بادل کو پس اللہ ان کو پھیلا دیتے ہیں آسمان کے اندر کئی فیشاؤ جیسا وہ چاہیں ہمائیں بادل اٹھاتی ہیں اور اللہ پھر ان بادلوں کو جس طرح چاہتے ہیں آسمان میں پھیلا دیتے ہیں اور اس کو کسف کہتے ہیں ٹکڑے کو تو مراد ہے تہبہ تہبہ وَيَجْعَلُهُ كِسَفَا اور اللہ کر دیتے ہیں اس بادل کو پھر تہبہ تہبہ کر دیتے ہیں بھئی سمجھ میں آیا بھئی کئی تہیں بن جاتی ہیں کئی ٹکڑے بن جاتے ہیں وَيَجْعَلُهُ كِسَفَان اور کر دیتے ہیں اللہ اس کو تہبہ تہ فَتَرَلْ وَدْقَ پس آپ دیکھتے ہیں بارش کو ودق بارش بھئی فَتَرَلْ وَدْقَ پس آپ دیکھتے ہیں بارش کو یَخُرُجُ مِنْ خِلَالِهِ کہ نکلتی ہے من خلالِهِ اس کے بیچ میں سے اس بادل کے بیچ میں سے کیا نکلتی ہے بارش بھئی فَتَرَلْ وَدْقَ يَخُرُجُ مِنْ خِلَالِهِ پس آپ بارش کو دیکھتے ہیں کہ وہ نکلتی ہے اس کے بیچ میں سے فَإِذَا أَفَابَ بِهِ مَنْ يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ اِذَا هُمْ يَسْتَبْشِرُونَ فَإِذَا أَفَابَ بِهِ پس جب اس کو پہنچاتے ہیں مَنْ يَشَاءُ جسے چاہتے ہیں مِنْ عِبَادِهِ اپنے بندوں میں سے اِذَا هُمْ يَسْتَبْشِرُونَ تو تب وہ خوشیاں کرنے لگتے ہیں خوشیاں منانے لگتے ہیں استبشرا یستبشرا استبشار کا معنی ہوتا ہے ایک گوسرے کو خوشخبری دینا بھئی کسی بات کی ایک گوسرے کو خوشخبری دینا تو یستبشیرون ایک گوسرے کو خوشخبریاں دیتے ہیں تو یہ کیا معنی ہوا یعنی کہ خوشیاں مناتے ہیں استبشیرون خوشیاں مناتے ہیں ترجمہ سمجھ میں آیا بھئی دوبارہ اس آیت کو دیکھ لیں اللہ اللہ يرسل الریاح اللہ وہ ذات ہے جو بھیجتے ہیں ہواوں کو فَتُسِیرُ صَحَابًا پس وہ ہوایں اٹھاتی ہیں بادل کو فَيَبْسُتُهُ فِي السَّمَائِ تو زمیر یہ سیغوں پہ نظر رکھنا فَتُسِیرُ یہ زمیر کس کو راجے ہواوں کو بھئی اور آگے فَيَبْسُتُهُ یہ زمیر اللہ کو راجے فَتُسِیرُ صَحَابًا پس اٹھاتی ہیں وہ ہوایں بادل کو فَيَبْسُتُهُ فِي السَّمَائِ فَتَرَلْوَدْقَ پس آپ دیکھتے ہیں بارش کو یا خروج من خلالی ہی کہ نکل رہی ہے اس کے بیچ میں سے فَإِذَا أَفَابَ بِهِ پس جب پہنچاتے ہیں اس کو اللہ مَنْ يَشَاؤ جسے چاہتے ہیں من عبادی ہی اپنے بندوں میں سے اِذَا هُمْ يَسْتَبْشِرُونَ تو اچانک وہ خوشیاں کرنے لگتے ہیں وَإِنْ كَانُوا مِنْ قَبْلِ أَنْ يُنَزَّلَ عَلَيْهِمْ مِنْ قَبْلِهِ لَمُبْلِسِينَ وَإِنْ كَانُوا وَإِنْ كَانُوا یاد رکھئے یہ اِن اصل میں ہے اِنَّا اِنَّا تو کبھی کبھار اِنَّا اور اَنَّا میں سے ایک نون کو حضب کر دیا جاتا ہے اِنَّا میں دو نون ہے نا مشدد ہے نون تو کبھی اِنَّا اور اَنَّا سے ایک نون کو حضب کر دیا جاتا ہے تو پھر اس کو کہتے ہیں مُخَفَفَ اور جو شد جس پہ ہو اس کو کہتے ہیں مُسَقَّلَ مُسَقَّلَ تو یہ کیا ہوا اِن مُخَفَفَ مِنَ الْمُسَقَّلَ مُسَقَّلَ سے مُخَفَفَ کیا ہوا بھئی اور اس کا اسم بھئی اِنَّا کس پر داخل ہوتا ہے مُقْتَدَا اور خبر پر اور آگے تو کانو فیل آ رہا ہے فیل پر تو یہ داخل نہیں ہوتا تو اس کے لیے اس کا اسم محضوف ہے ہا زمیر اِنَّا ہُو بھئی اِنَّا ہُو کانو ہا زمیر اور یہ زمیر شان ہے بھئی زمیر شان زمیر شان یا زمیر قصہ آپ نے ہدایت النخ میں پڑا ہوگا کہ بعض اوقات کلام میں ایک زمیر لائی جاتی ہے اور پیچھے جس کا کوئی مرجع نہیں ہوتا اور آگے آنے والا جملہ اس کی تفسیر بیان کرتا ہے کہ زمیر سے کیا مراد ہے آگے آنے والا جملہ کیا کرتا ہے اس کی تفسیر بیان کرتا ہے کہ اس سے کیا مراد ہے تو یہ جو زمیر جس کی تفسیر آگے آنے والا جملہ کرتا ہے یہ اگر مذکر کی ہو تو اسے زمیر شان کہتے ہیں شان کا معنی حال شان کا کیا معنی ہے حال حالت بھئی تو اور اگر یہی زمیر معنیس کی ہو تو اسی کو پھر زمیر قصہ کہتے ہیں تو مذکر کا بس نام الگ معنیس کا نام الگ ورنہ ایک ہی چیز ہے کہ آگے آنے والا جملہ کیا کرتا ہے ان کی تفسیر کرتا ہے مذکر تب لاتے ہیں جب آگے آنے والے جملے میں مسند علی جو ہے جو آلہ اور عمدہ ہے وہ اگر مذکر ہو تو زمیر بھی کیا لاتے ہیں مذکر اور اگر معنیس ہو مسند علی تو پھر زمیر بھی کون سی لاتے ہیں معنیس کی تو اسے زمیر شان کہتے ہیں مذکر ہو تو اور معنیس ہو تو زمیر قصہ کہتے ہیں کہ قصہ یہ ہے شان یہ ہے اور بعض کہتے ہیں کہ یہ ان بمان قد کے ہے انہو کی طرف جانے کی ضرورت ہی نہیں ہے بعضوں نے کیا کہا بعض مفسرین کیا فرماتے ہیں یہ ان بمان قد کے ہیں اور ان بمان قد کے استعمال ہوتا ہے بے عربی میں اے قد کانو من قبلی تحقیق تھے اس سے پہلے سورہ سمجھ میں آگئی اور اگر انہو ضمیر شان بنائیں اس کو مخففہ من المسقلہ بنائیں تو وَإِنَّهُ كَانُوا اور بے شک شان یہ ہے کیا شان ہے کیا حال یہ ہے کیا حال ہے آگے خود آرہا ہے کہ اس سے پہلے جو ان پر یہ بارش نازل ہوتی اس سے پہلے یہ البتہ نا امید تھے بھئی یہ حال ہے سورہ سمجھ میں آگئی بھئی تو یہ ضمیر شان جیسے بھئی قُلْ هُوَ اللَّهُ اَحَدْ اے پیغمبر آپ فرما دیجئے ہُوَ شان یہ ہے یہ ضمیر شان ہے حال یہ ہے کیا حال ہے اللہ احد اللہ یختہ ہیں شان میں اللہ ایک ہیں وَإِن كَانُوا مِن قَبْلِ أَنْ يُنَزَّلَ عَلَيْهِمْ مِن قَبْلِهِ لَمُبْلِسِينَ اور تو قد کے ساتھ آپ ترجمہ کر لیں آسان ہو جائے گا آپ کے لئے آئی وَقَدْ كَانُوا اور تحقیق وہ تھے مِن قَبْلِ قَبْلِ اس کے کہ اَنْ يُنَزَّلَ عَلَيْهِمْ کہ بارش ان پر نازل کی جائے بارش ان پر نازل کرنے سے پہلے قبل اس کے کہ بارش ان پر نازل کی جاتی مِن قَبْلِ ہی اس سے پہلے یہ اسی پہلے جو مِن قَبْلِ اَنْ يُنَزَّلَ عَلَيْهِمْ آیا یہ اسی کی تاقید ہے بھئی کیا ہے اسی کی تاقید ہے وہی لفظ جو پہلے آیا اور دوبارہ اسی کو ذکر کیا جائے تو اسے کیا کہتے ہیں بھئی تاقید کہتے ہیں تو مِن قَبْلِ اَنْ يُنَزَّلَ عَلَيْهِمْ پہلے آیا تو یہاں بھی مِن قَبْلِ دوبارہ تو یہ اس کی تاقید اور یہ حاض امیر مِن قَبْلِ ہی یہ کس کو راجے ہے یہ حاض امیر راجے ہے بھئی اَنْ يُنَزَّلَ کے جو مصدر ہے مصدر تنزیل بھئی نَزَّلَ يُنَزِّلُ تنزیلا من قَبْلِ تنزیلی اس کے نازل کرنے سے پہلے بھئی ما قبل کا بھی یہی ترجمہ ہے من قَبْلِ اَنْ يُنَزَّلَ عَلَيْهِمْ اُن پر نازل کیے جانے سے پہلے لَمُبْلِ سِين البتہ مایوس تھے البت دیکھئے دوبارہ ترجمہ وَإِنْ كَانُوا مِن قَبْلِ اَنْ يُنَزَّلَ عَلَيْهِمْ مِن قَبْلِهِ لَمُبْلِ سِين اور تحقیق وہ تھے اس سے پہلے کے بارش ان پر نازل کی جائے مایوس وہ اس سے پہلے کیا تھے وہ اس سے بارش کے نازل کیے جانے سے پہلے یہ لوگ مایوس تھے بھئی اور مِن قَبْلِ ہی تاقید لائی گئی کہ یہ مایوسی کوئی بارش سے کافی پہلے نہیں تھی عین بارش تک یہ کیا تھے بارش سے پہلے تک اس وقت تک کیا تھے مایوس تھے یہاں تک کہ بارش شروع ہو گئی تو اس سے تاقید یعنی یہ بتلانے کے لیے یہ مایوسی اور بارش کے درمیان کوئی فاصلہ نہیں تھا کہ پہلے مایوسی تھی اور پھر وہ ختم ہو گئی اور پھر کچھ دیر بعد کیا ہوئی بارش بلکہ بارش کے بلکل بارش کے شروع ہونے تک یہ کیا تھے مایوس تھے وَإِن كَانُوا مِن قَبْلِ أَن يُنَزَّلَ عَلَيْهِم مِن قَبْلِهِ لَمُبْلِسِينَ اور بے شک وہ بارش کے ان پر نازل کیے جانے سے پہلے تک مایوس تھے فَانْظُرْ اِلَى آثَارِ رَحْمَتِ اللَّهِ پس آپ دیکھئے الَا آثَارِ رَحْمَتِ اللَّهِ اللہ کی رحمت کے نشانات کی طرف اللہ کی رحمت کے آثار کی طرف كَيْفَ يُحْيِ الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا کیسے اللہ زندہ کرتے ہیں زمین کو بعد اس کے مر جانے کے اِنَّ دَالِكَ لَمُحْيِ الْمَوْتَى وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٍ بے شک وہی اللہ جو ہے البتہ لَمُحْيِ الْمَوْتَى زندہ کرنے والا ہے مردوں کو بس آپ اپنے رب کی رحمت کے آثار کو دیکھئے کیسے وہ زمین کو مر جانے کے بعد یعنی اس کے خوشک ہو جانے کے بعد اس کو زندہ کرتے ہیں اس کو ہرہ بھرہ کر دیتے ہیں یہی وہ یہی اللہ جو زمین کو ہرہ بھرہ کرتے ہیں یہی اللہ کیا کریں گے مردوں کو زندہ کریں گے اس کے لئے کوئی کام مشکل نہیں جو زمین کو اس کے مرنے کے بعد زندہ کر سکتا ہے تو وہ مردوں کو بھی مرنے کے لوگوں کے مرنے کے بعد یعنی کیا کر سکتا ہے زندہ کر سکتا ہے وَهُوَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٍ وہ اللہ ہر چیز پر قادر ہے وَلَئِنْ اَرْسَلْنَا رِيحًا فَرَعَوْهُ مُصْفَرًا لَظَلُّوا مِن بَعْدِهِ يَكْفُرُونَ اور اگر ہم بھیجیں ہوا اگر ہم بھیجیں ایک ہوا فَرَعَوْهُ پس وہ دیکھیں کھیتی حازمی راجے ہے کھیتی کو گئی فَرَعَوْهُ تو وہ دیکھیں اس کھیتی کو مصفرن زرد ہے اسفرر یا اسفرر و اسفرار کے معنی ہے زرد ہونا پس وہ دیکھیں اس کھیتی کو کہ وہ زرد ہو گئی ہے لَظَلُّوا تو البتہ ہو جائیں مِن بَعْدِهِ اس کے بعد يَكْفُرُونَ انکار کرنے والے یا ناشکری کرنے والے ناشکری کرنے والے اس کے بعد وہ کیا ہو جائیں ناشکری کرنے والے ہو جائیں ہو جاتے ہیں وَلَئِنْ اَرْسَلْنَا رِيحًا اور اگر ہم بھیجیں ایک ہوا فَرَعَوْهُ مُصْفَرَّ پس دیکھیں وہ کھیتی کو زرد ہوتا وہ کھیتی کو کیا دیکھیں زرد ہوتا دیکھیں زرد ہو گئی ہے یعنی خراب ہو گئی تو فَرَعَوْهُ کی ہا زمیر راجے ہے کھیتی کو بھئی زرعن کو زرعن سوال پیدا ہوتا ہے کہ پیچھے تو کہیں زرعن کا ذکر نہیں آیا بھئی کھیتی کا ذکر ہی نہیں ہے اور زمیر کے لئے تو کیا ضروری ہے پہلے اس کا مرجع گزرا ہو بھئی جواب یہ کہ ہاں لفظوں کے اندر اگرچہ کھیتی کا ذکر نہیں آیا لیکن سیاقِ کلام اس پر دلالت کر رہا ہے پیچھے اللہ نے کیسے ذکر فرمایا کہ اللہ ہواوں کو بھیجتا ہے بارش برساتی ہیں بادل کو اٹھاتی ہیں وہ آتے ہیں اور پھر بارش برساتی ہیں اور پھر اللہ کیا کرتے ہیں مردہ زمین کو زندہ کر دیتے ہیں سرسبز کر دیتے ہیں ہرہ بھرہ کر دیتے ہیں اس پر درخت اگاتے ہیں جھاڑیاں اگاتی ہیں فصلیں اگاتی ہیں تو دیکھو سیاقِ کلام دلالت کر رہا ہے اس پر بھئی بات سمجھ میں آگئی اچھی طرح تو یہ حاضر امیر کس کو راجے زرعن یعنی کھیٹی کو راجے اور اس پر سیاقِ کلام دلالت کر رہا ہے اس سے سمجھ میں آ جاتی ہے وَلَئِنْ اَرْفَلْنَا رِیْحًا اور اگر ہم بھیجیں ایک ہوا کو فراعو پس دیکھیں وہ کھیٹی کو مصفرن زرد ہوتا ہوا لَظَلُّو تو البتہ وہ ہو جائیں مِنْ بَعْدِهِ اس کے بعد یک فورون ناشکری کرنے والے اس کے بعد وہ ناشکری کرنے والے ہو جائیں بھئی یعنی اللہ بتلانا یہ چاہتے ہیں کہ ان لوگوں کی ساری جو ہے چیزیں ان کے ہر غرض دنیاوی نفع کے ساتھ جڑی ہوئی ہے ہر غرض دنیا میں ہم نفع دے دیتے ہیں تو خوش ہو جاتے ہیں اور کوئی تکلیف آ جائے تو پھر فوراں ہی نا امید ہو جاتے ہیں ناشکری کرنے لگتے ہیں ہر چیز ان کے دنیاوی اغراض کے تابع ہے بھئی حالانکہ ہونا یہ چاہیے کہ ہر آن میں اللہ کی طرف توجہ ہونی چاہیے کوئی خوشی بھی آتی ہے وہ خوشی دینے والے بھی اللہ ہیں کوئی تکلیف آتی ہے تکلیف دینے والے بھی اللہ ہی ہیں تو خوشی آئے خوشی آئیں یہ بھی اللہ کی طرف سے امتحان کہ بندہ میرا شکر کرتا ہے یا نہیں غم آئے تو یہ بھی اللہ کی طرف سے امتحان کہ میرے اس غم پر یہ سبر کرتا ہے یا سبر نہیں کرتا میں نے تو اسے سبر کرنے کا کہا ہے یہ میرے حکم پر عمل کرتا ہے یا نہیں کرتا اس کی توجہ میری طرف رہتی ہے یا نہیں رہتی تو یہ سب اللہ کے امتحانات ہیں اچھا بھئی دیکھئے وَلَئِنْ أَرْفَلْنَا رِيحًا ریح یہاں ہوا کا ذکر آیا اور اس ہوا کا کیا اثر ہوا کھیٹی زرد ہو گئی خراب ہو گئی تو جو عذاب اور تکلیف جو ہے اس کے لیے جو ہوا آئے اس کے لیے ریح کا لفظ عموماً استعمال ہوتا ہے سمجھ میں آیا بھئی جو عذاب والی آندھی وغیرہ ہے اس کے لیے کیا لفظ استعمال ہوتا ہے عربی میں عموماً ریح کا دیکھئے یہاں پر وَلَئِنْ اَرْفَلْنَا رِيحًا آیا بھئی اور اس سے وہ کھیٹیاں کیا ہو گئیں تباہ ہو گئیں اس سے کھیٹیاں تباہ ہو جائیں ذکر ہو رہا ہے جبکہ جو خوشگوار ہوا ہو اس کے لیے عموماً عربی میں ریاح کا لفظ آتا ہے بھئی ریاح کا جیسے پیچھے آیا تھا وَمِنْ آیَاتِهِ اَنْ يُرْسِلَ رِيَاحَ مُبَشِّرَاتٍ بھئی خوشگوار ہوا کے لیے کیا لفظ عموماً استعمال ہوتا ہے ریاح کا اور جو عذاب والی ہو اس کے لیے ریح کا لفظ عموماً استعمال ہوتا ہے بھئی عموماً فَإِنَّكَ لَا تُسْمِعُ الْمَوْتَ پس بے شک آپ نہیں سنا سکتے مردوں کو وَلَا تُسْمِعُ السُمَّ الدُعَاءَ اور نہیں سنا سکتے بہروں کو الدعاء پکار بہروں کو اپنی پکار نہیں سنا سکتے تو موتا جمع ہے میت کی بھئی موتا جمع ہے میت اور سُمُن یہ جمع ہے افم کی افم افم کہتے ہیں بہرے کو بھئی تو یہ اس کی جمع ہے اور عَوَلَا تُسْمِعُ السُمَّ الدُعَاءَ اور آپ بہروں کو پکار نہیں سنا سکتے اِذَا وَلَّوْ مُدْبِرِينَ جب وہ اِذَا وَلَّوْ جب وہ پلٹ جائیں مُدْبِرِينَ پُشت پھیرتے ہوئے جب وہ پلٹ جائیں پُشت پھیرتے ہوئے آپ بہروں کو اپنی پکار نہیں سنا سکتے بھئی ایک تو بہرہ ہے وہ ویسے ہی آپ کی بات نہیں سنتا اور پھر اگر روخ آپ کی طرف ہو تو پھر بھی شاید کچھ نہ کچھ ہونٹوں کے اشاروں وغیرہ سے کوئی بات سمجھ جائے اگر وہ بلکل پُشت پھیر کر روخی دوسری طرف کر لے تو پھر تو آپ سمجھنے کی کوئی بھی صورت نہیں ہے بھئی یہ معنی اِذَا وَلَّوْ جب وہ پلٹ جائیں مُدْبِرِينَ پُشت پھیرتے ہوئے فَحِنْدِ تو یہاں دیکھیں اللہ فرما رہے ہیں آپ مردوں کو نہیں سنا سکتے یہاں مردوں کا سننا اور نہ سننا بھئی اس پہ علامہ کا اپس میں اختلاف ہے بھئی بات کہتے ہیں کہ مردے سنتے ہیں بھئی اور بات کیا کہتے ہیں کہ مردے نہیں سنتے یاد رکھئے یہ اختلاف صحابہ کے زمانے سے چلا رہا ہے بات صحابہ کیا فرماتے تھے کہ مردے سنتے ہیں اور بات کیا فرماتے تھے کہ مردے نہیں سنتے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ وہ بھی فرماتی تھیں کہ مردے نہیں سنتے ہر ایک کے پاس اپنے اپنے دلائل ہیں زیادہ علامہ اسی طرف گئے ہیں کہ مردے سنتے ہیں بھئی زیادہ علامہ کس طرف گئے ہیں اور یہی ہمارا بھی یہی مذہب ہے ہمارے نزدیک میں مردے سنتے ہیں بھئی سمجھ میں آیا مردے سنتے ہیں چنانچہ روایات میں آتا ہے بھئی کہ غزوہ بدر کے دن جب غزوہ بدر کے دن لڑائی ختم ہو گئی کفار کو عبرتناک شکست ہوئی اور پھر کفار کے جو بڑے بڑے سردار تھے بیس پچیس ان کو ایک بدر کے ساتھ ہی کوئن تھا اس مقام پر اس کوئن کے اندر ان کو ڈال دیا گیا بھئی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس کوئن کے پاس تشریف لائے صحابہ ساتھ ہیں بھئی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان مردوں کی طرف سے خطاب کرتے ہوئے فرمایا کہ اے ابو جہل اے امیہ ابن خلف اے عطبہ ابن ربیعہ کیا تم نے اللہ کے وعدے کو سچا پایا کہ نہیں کیا تم نے اللہ کے وعدے کو سچا پایا میں نے تو اپنے پروردگار کے وعدے کو سچا پایا اللہ نے میری مدد کی تو حضرت عمر نے فرمایا کہ تم ان سے زیادہ نہیں سن رہے اس وقت یہ بھی اسی طرح سن رہے ہیں جس طرح تم سن رہے ہو ہاں یہ ہے کہ جواب دینے کی طاقت نہیں رکھتے جواب نہیں دے سکتے سمجھ میں آیا بھئی جواب نہیں دے سکتے اسی طرح روایات میں آتا ہے کہ جب کوئی شخص کسی قبر کے پاس جاتا ہے تو وہ قبر والا اس کے قدموں جوتوں کی آواز بھی سنتا ہے قدموں کی آواز بھی سنتا ہے اور قدموں کی آواز بھی سنتا ہے اور اگر دنیا میں اس کو پہچانتا تھا تو اس وقت بھی اس کو پہچان لیتا ہے کہ یہ فلان شخص ہے یا میرا بیٹا ہے یا فلان ہے پہچان لیتا ہے تو بارحال ہمارا یہی عقیدہ ہے کہ مردے سنتے ہیں باقی تفصیلی دلائل جو ہیں آپ اگلی کتابوں میں پڑھ لیں گے ہمارا یہ عقیدہ ہے بھئی اچھا جی اب دیکھئے اب آیت کے اندر دیکھئے فَإِنَّ کہ یہ وہ دلیل کے طور پر پیش کرتے ہیں یہ آیت بھئی کہ اللہ کیا فرمار رہے ہیں اِنَّكَ لَا تُسْمِعُ الْمَوْتَ آپ مردوں کو نہیں سنا سکتے ہم کہتے ہیں یہاں ایک ہے سننا ایک ہے سنانا دونوں الگ مردہ اس کو کیسے سنائے گا اللہ سناتے ہیں اپنے قدرت سے انسان نہیں سنا سکتا آپ مردوں کو نہیں سنا سکتے کون سنا سنا تا ہے اللہ سنا تے ہیں چلئے بس باقی پھر کریں گے آپ کے استاد آگئے چلئے حَدَهُ الْمَرَامُ وَاللَّهُ عَلَمْ حقیقت سلام